دوستو پیش ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا چوتھا بھاگ زمین کیسے بنی؟ تم جانتی ہو کہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے اور چاند زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے شاید تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ ایسے اور بھی کئی گولے ہیں جو زمین کی طرح سورج کا چکر لگاتے ہیں یہ سب ہماری زمین کو ملا کر سورج کے گرہ کہلاتے ہیں چاند زمین کا اپک گرہ کہلاتا ہے اس لیے کہ وہ زمین کے ہی آس پاس رہتا ہے دوسرے گرہوں کے بھی اپنے اپنے اپک گرہ ہیں سورج اس کے گرہ اور گرہوں کے اپک گرہ مل کر مانو ایک سکھی پریوار بن جاتا ہے اس پریوار کو سور جگت کہتے ہیں سور کا ارث ہے سورج کا سورج ان سب گرہوں اور اپک گرہوں کا بابا ہے اس لیے اس پریوار کو سور جگت کہتے ہیں رات کو تم آسمان میں ہزاروں ستارے دیکھتی ہو ان میں سے تھوڑے سے ہی گرہ ہیں اور باقی ستارے ہیں کیا تم بتا سکتی ہو کہ گرہ اور تارے میں کیا فرق ہے گرہ ہماری زمین کی طرح ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آسمان میں وہ بڑے نظر آتے ہیں کیونکہ زمین سے ان کا فاصلہ کم ہے ٹھیک ایسے ہی سمجھو جیسے چاند جو بلکل بچے کی طرح ہے ہمارے نزدیک ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے لیکن ستاروں اور گرہوں کے پہچاننے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ وہ جگ مگاتے ہیں یا نہیں ستارے جگ مگاتے ہیں گرہ نہیں جگ مگاتے اس کا سبب یہ ہے کہ گرہ سوری کی روشنی سے چمکتے ہیں چاند اور گرہوں میں جو چمک ہم دیکھتے ہیں وہ دھوپ کی ہے اصلی ستارے بلکل سورج کی طرح ہیں وہ بہت گرم جلتے ہوئے گولے ہیں جو آپ ہی آپ چمکتے ہیں دراصل سورج خود ایک ستارہ ہے ہمیں یہ بڑا آگ کا گولہ سا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ زمین سے اس کی دوری اور ستاروں سے کم ہے اس سے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہماری زمین بھی سورج کے پریوار میں سور جگت میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زمین بہت بڑی ہے اور ہمارے جیسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ہے بھی بہت بڑی اگر کسی تیز گاڑی یا جہاز پر بیٹھو تو اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں لیکن ہمیں چاہے یہ کتنی ہی بڑی دکھائی دے اصل میں یہ دھول کے ایک کن کی طرح ہوا میں لٹکی ہوئی ہے سورج زمین سے کرونوں میل دور ہے اور دوسرے ستارے اس سے بھی زیادہ دور ہیں جیو تیشی یا وے لوگ جو کی ستاروں کے بارے میں بہت سی باتیں جانتے ہیں ہمیں بتلاتے ہیں کہ بہت دن پہلے ہماری زمین اور سارے گرہ سوریہ ہی میں ملے ہوئے تھے آج کل کی طرح اس سمیہ بھی سورج جلتی ہوئی دھاتو کا نہایت گرم گولا تھا کسی وجہ سے سورج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس سے ٹوٹ کر ہوا میں نکل پڑے لیکن وہ اپنے پتا سوریہ سے بلکل الگ نہ ہو سکے وہ اس طرح سوریہ کے گرد چکر لگانے لگے جیسے ان کو کسی نے رسی سے باندھ رکھا ہو یہ بچتر شکتی جس کی میں نے رسی سے مچال دی ہے ایک ایسی طاقت ہے جو چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں کی طرف کھینچتی ہے یہ وہی طاقت ہے جو وزندار چیزوں کو زمین پر گرا دیتی ہے ہمارے پاس زمین ہی سب سے بھاری چیز ہے اسی سے وہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس طرح ہماری زمین بھی سورج سے نکل بھاگی تھی اس زمانے میں یہ بہت گرم رہی ہوگی اس کے چاروں طرف کی ہوا بھی بہت ہی گرم رہی ہوگی لیکن سورج سے بہت ہی چھوٹی ہونے کے کارن وہ جلدی تھنڈی ہونے لگی سورج کی گرمی بھی دن دن کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اسے بلکل تھنڈے ہو جانے میں لاکھوں برس لگیں گے زمین کے تھنڈے ہونے میں بہت تھوڑے دن لگے جب یہ گرم تھی تب اس پر کوئی جاندار چیز جیسے آدمی جانور پودھا یا پیڑ نہ رہ سکتے تھے سب چیزیں جل جاتی تھیں جیسے سورج کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر زمین ہو گیا اسی طرح زمین کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر نکل بھاگا اور چاند ہو گیا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چاند کے نکلنے سے جو گڑھا ہو گیا وہ امریکہ اور جاپان کے بیچ کا پرشانت ساگر ہے مگر زمین کو تھنڈے ہونے میں بھی بہت دن لگ گئے دھیرے دھیرے زمین کی اوپری تہہ تو زیادہ تھنڈی ہو گئی لیکن اس کا بھیتری حصہ گرم بنا رہا اب بھی اگر تم کسی کوئلے کی کھان میں گھوسو تو جیوں جیوں تم نیچے اترو گی گرمی بڑھتی جائے گی شاید اگر تم بہت دور نیچے چلی جاؤ تو تمہیں زمین انگارے کی طرح ملے گی چاند بھی تھنڈا ہونے لگا وہ زمین سے بھی زیادہ چھوٹا تھا اس لیے اس کے تھنڈے ہونے میں زمین سے بھی کم دن لگے تمہیں اس کی تھنڈک کتنی پیاری معلوم ہوتی ہے اسے تھنڈا چاند ہی کہتے ہیں شاید وہ برف کے پہاڑوں اور برف سے دھکے ہوئے میدانوں سے بھرا ہوا ہے جب زمین تھنڈی ہو گئی تو ہوا میں جتنی بھاپ تھی وہ جم کر پانی بن گئی اور شاید مح بن کر برس پڑی اس زمانے میں بہت ہی زیادہ پانی برسا ہوگا یہ سب پانی زمین کے بڑے بڑے گڑھوں میں بھر گیا اور اس طرح بڑے بڑے سمدر اور ساگر بن گئے جیوں جیوں زمین تھنڈی ہوتی گئی اور سمدر بھی تھنڈے ہوتے گئے تیوں تیوں دونوں جاندار چیزوں کے رہنے لائق ہوتے گئے دوسرے خط میں میں تمہیں جاندار چیزوں کے پیدا ہونے کا حال لکھوں گا دوستو یہ تھا پنڈت جوہرلال نہرو کی کتاب پتہ کے پتر پتری کے نام کا چوتھا بھاگ اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی میں مہین شمسی ہوں یہ چینل ہے نوب اکواس باتیں خاص چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر بھی کیجئے ہمارے لنکس کو تھانکیو